بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہماری مجلس کا عنوان معرفت اور محبت امام زمانہ اگر آپ کو یاد ہو تو مجلس کے شروع میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ غیبت کے زمانے میں انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ چار چیزوں کی پابندی کریں سب سے پہلی چیز معرفت امام دوسری چیز محبت امام تیسری چیز ولایت امام اور چوتھی چیز امام سے اہد و پیمان باندھ کر کے اس اہد و پیمان کو پورا کر کے امام کی اطاعت کرنا ہماری گفتگو محبت کے سلسلے میں ہو رہی ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ پورا موضوع ہمارا جو ہے وہ آج ختم ہو جائے پوری بات میں آپ تک پہنچا سکوں اور ہمارا موضوع جو ہے وہ انوان جو ہے وہ تشنا نہ رہ جائے عزیزوں آپ نے سنا کہ امام سے محبت کی کیا فضیلت ہے اور امام سے محبت کی جتنی فضیلت ہے اتنے ہی تقاضے بھی ہیں اور محبت وہ زیادہ بہتر ہے کہ جہاں دونوں طرف سے محبت ہو محبت کا تعلق یک طرفانی ہونا چاہیے بلکہ محبت دونوں طرف سے ہونی چاہیے ہم آپ کی خدمت میں یہ بار پہنچاتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو رسول سے محبت کرو اور امام سے محبت کرو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول ہم سے کتنی محبت کرتے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امام ہم سے کتنی محبت کرتے چلیں ہم شروع سے لے کر کے چلتے پروردگار عالم اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنی رحمت کے سو حصے بنائے جس میں سے نائنٹی نائن حصہ پروردگار عالم کے پاس ہے اور اس نے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے اور نائنٹی نائن حصہ خود پروردگار عالم کے پاس ہے اور وہ ایک حصہ جو اس نے زمین پر اتارا ہے وہ پورا کا پورا بھی کسی کے پاس موجود نہیں ہے سوائے ماں کے سوائے ماں کے ایک ماں کی ذات ایسی ہے کہ جس کے پاس رحمت کا پورا کا پورا حصہ پایا جاتا ہے اب میں آپ کے خدمت میں پیش کروں کہ ماں کتنی محبت کرتی ہے ایک نوجوان نے رکا پڑھائی کے لیے انڈیا سے باہر گیا اور جانے کے بعد اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی جب پڑھائی مکمل کی تو وہاں پر جوب لگ گئی اب جوب لگ گئی تو وہاں پر شادی بھی کر لی شادی کی تو بچے بغیرہ بھی ہو گئے تو اب وہ اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے یہاں انڈیا میں اس کے ماں باپ موجود ہے مگر وہ اپنی ادھر کی زندگی میں اتنا مشغول ہے کہ کون ماں ہے کون باپ ہے اس کو یہ تک یاد نہیں کہ ہمارے ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے جو ہمارے انڈیا میں رہتے ہیں لیکن کبھی فون نہیں کر رہے ہیں کبھی خیر و خیریت دریافت نہیں کر رہے ہیں اچھا ماں کی یہ محبت ماں یہ سوچ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے بیٹا کسی پریشانی میں ہو ہو سکتا ہے کہ بیٹا کسی تکلیف میں ہو ہو سکتا ہے کہ اس تو کوئی پرابلم ہو گئی ہو لیکن جب ماں نے یہ دیکھا کہ چھ مہینے گزر گئے سات مہینے گزر گئے آٹھ مہینے گزر گئے انہوں نے ہمیں ایک فون تک نہیں کیا ہے تو اب ماں سمجھ گئی کہ یہ پرابلم میں نہیں ہے یہ تکلیف میں نہیں ہے یہ پریشانی میں نہیں ہے بلکہ یہ ان کی شرارت ہے کہ جو ہم کو بھول گئے ہیں لیکن وہاں پر جہاں وہ زندگی گزر رہے ہیں وہاں پر کوئی مولانا نے عظمتِ والدین پر ایک مجلس پڑھنی اب جب عظمتِ والدین پر مجلس پڑھی ہے اور ماں باپ کی تکالیف کا ذکر کیا ہے تب ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں ادھر ماں ناراض ہے کہ اگر میرا بیٹا آ جائے میں مر جاؤں تو میرے سوم میں اسے شرکت مت کرنے دینا اس کے پیسے سے میرا گسل و کفن دفن مت کرنا میرے چالیسے میں اس کو متانے دینا یہاں ماں ناراض وسیعت کر دی ماں نے یہاں پر اب ان کو وہاں پر عظمتِ والدین پتا چلی ہے ٹکٹ کٹ آیا ہے فوراں انڈیا آئے اب جب انڈیا آئے ہیں گھر میں داخل ہوئے ماں تو ناراض ہے جیسے دیکھا بیٹا سامنے ماں نے رکھ کو مول لیا اب یہ گھوم کر کے ماں کے پاس آئے اممہ پریشان تھا ماں نے ادھر رکھ کر لیا اب پیڑ کے ماں کے پائی تھی پیڑ دوار اممہ پریشان تھا بزنس میں تھوڑا لوس ہو گیا تھوڑا یہ ہو گیا جتنا بہانہ بنا سکتا تھا اس نے بنایا اب یہی ماں جو اب تک یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو میرے سوو میں شریک مت ہونے دینا اس کو میرے چالیسے میں شریک مت ہونے دینا اب وہی ماں کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے مجھے پتا تھا کہ میرا بیٹا مجھے بھول نہیں سکتا ہے میں ہمیشہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا کوئی تکلیف میں ہوگا کوئی پریشانی میں ہوگا تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے پاس رحمت کا صرف ایک حصہ ہے وہ اتنی جلدی راضی ہو جاتی ہے تو جس کے پاس رحمت کے 99 حصے ہے وہ خدا کتنی جلدی راضی ہو جاتا ہو جاتا ہے ایک سلاوات پھیجے محمد و عالم حمد جس کے پاس رحمت کا صرف ایک حصہ ہے اور اسی لئے آپ دعائے کو مہل پڑھتے ہیں مولا کے جملے کہا یا سریع اپریدہ اے جلدی راضی ہو جانے والے لیکن یہی ماں ہے جو اتنی محبت کرتی ہے یہی ماں ہے جو اتنی جلدی راضی ہو جاتی ہے اب اسی ماں کا حال سنیے آپ کہ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ جب یہی ماں اپنے بیٹے کو لوگوں کے سامنے ظلیل کرنے سے چوکتی نہیں ہے مثال میں دے دوں بہو ہے ساس ہے دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا بہو بلیک بیٹ تھی اس نے ماں کو مار دیا اب ماں جو ہے وہ بیٹ کر کے رو رہی ہے شکوے شکایت جاری ہے پڑوس میں پتا چلا پڑوس میں خالہ رہتی ہیں وہ بھی آگئی کیا ہو گیا ممانی رہتی ہیں وہ بھی آگئی بہن رہتی ہیں وہ بھی آگئی کچھ دور پر بیٹی رہتی ہے وہ بھی آگئی کہ کیا ہو گیا آپ کے گھر میں کیا مسئلہ ہو گیا کیوں اتنی شکوے شکایت کیوں اتنا چیخ اور پکار اب ماں کی شکایت بہو ایسی ہے بہو ایسی ہے بہو نے یہ کیا بہو نے وہ کیا بیٹی بھی سامنے کھڑی ہے سنتے سنتے ایک مرتبہ بیٹی کہتی ہے کہ امما کیا بھائی کچھ نہیں کہتے اے اممہ اتنا سب یہ کر دیتی ہے بھاوی جان اور بھائی کچھ نہیں کہتے اب ماں یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ سامنے کون کھڑا ہے ماں کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تمہارا بھائی اس لائق ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی تو یہ اب ماں نے دیکھا نہیں کہ کون کھڑا ہے پڑوسی ہے خالہ ہے ممانی ہے کون ہے لیکن اتنی محبت کرنے والی ماں ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ جب اپنے بیٹے کو لوگوں کے سامنے زلیل کر دیتی ہے لیکن وہ پروردگار عالم جناب موسیٰ کا زمانہ بہت زبردست قہد جب قہد ہے تو لوگ آئے جناب موسیٰ کے پاس اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا نبی اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے آپ دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے کہا ٹھیک ہے چلو اب لے کر کے پورا مجمع جناب موسیٰ کے ساتھ آیا ایک سہرہ میں جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو بلنگ کیا دعا کی خدایہ بارش نازل فرما پروردگار عالم نے کہا اے موسیٰ جو تم یہ پبلک لے کر کے آئے ہو جو تم یہ مجمع لے کر کے آئے ہو اس مجمع میں ایک انسان ایسا ہے کہ جب تک وہ یہاں پر رہے گا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی جب تک وہ انسان وہاں پر رہے گا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی اب جناب موسیٰ کے بہت تاجب ہوئا جناب موسیٰ کو آئے مجمع کے پاس اور آنے کے بعد کہتے ہیں خدا وند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے درمیان ایک شخص ایسا ہے کہ جب تک وہ یہاں پر رہے گا تب تک بارش نہیں ہوگی میری دعا قبول نہیں ہوگی لہذا آپ میں سے جو بھی ہو وہ یہاں سے چلا جائے اب دیکھئے ہر انسان چاہے وہ پبلک کے درمیان کتنا بھی بااخلاق طور پر جو ہے پہچانا جائے لیکن اپنے متعلق بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا پانی میں ہے اپنے متعلق چاہے لوگ اس کو کتنا بھی اچھا سمجھے کتنا بھی بڑا اس کو نمازی سمجھے متقی پریزگار سمجھے لیکن اندر سے انسان کیسا ہے وہ خود انسان جانتا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں وہ خود انسان جانتا ہے اور گناہگار ہونا یہ الگ چیز ہے دل کا اچھا ہونا یہ الگ چیز ہے وہ انسان کے جو اس پبلک میں بیٹھا ہوا تھا اس مجمع میں بیٹھا ہوا تھا وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ ہمارے متعلقی بات ہو رہی ہے لہذا کیوں پبلک کو پریشان کرنا ایک ہماری وجہ سے جو ہے لوگ پیاسے رہ جائیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے اب وہ چاہتا ہے کہ اٹھے لیکن سوچنے لگا کہ اگر ابھی میں یہاں سے اٹھ کے گیا تو جتنا مجمع ہے سب کی نظر مجھ پر ہوگی پھر لوگ یہ کہیں گے اچھا یہ صاحب ہم ان کو اتنا متقی اور پریزگار سمجھتے تھے یہ تو اتنے بڑے گناہگار ہیں کہ ان کی وجہ سے ایک نبی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے یہ ہے اب وہ وہیں پر بیٹھ گیا کیا کروں لوگ لگا رہا ہے اپنے پروردگار عالم سے خدا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں لیکن تیری رحمت میرے گناہ سے بہت زیادہ ہے اور اگر میں یہاں سے اٹھ کر کے گیا چاہتا تو ہوں کے جاؤں لیکن اگر اٹھ کر کے گیا تو تیرے بندوں کے درمیان زلیل ہو جاؤں گا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا کوئی بندہ تیرے دوسرے بندوں کے درمیان زلیل ہو جائے کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا بندہ دوسرے بندوں کے درمیان زلیل ہو جائے خدایا تو اپنے نبی کی دعا قبول کر لے میں تُس سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا تُس سے وعدہ کرتا ہوں اب یہ بات کسے ہو رہی ہے اس کے پروردگار عالم کے درمیان نبا کی کوئی نہیں جانتا اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادل آیا اور چھوم کر کے بارش ہوئی اب لوگوں کو تاجب کہ ابھی ابھی موسیٰ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جب تک رہے گا بارش نہیں ہوگی کوئی اٹھ کے گیا بھی نہیں اور بارش ہو گئی یہ انسان کے ذہن میں آئے گا خیال خود جناب موسیٰ کے ذہن میں بھی آیا خدایا تو نے تو اسے لوگوں کے درمیان ظلیل کر دیا جھوٹا ثابت کر دیا تو نے خود کہا تھا کہ کوئی بندہ ایسا ہے جب تک رہے گا بارش نہیں ہوگی اور کوئی اٹھ کے گیا بھی نہیں بارش بھی ہو گئی یہ کیسے خدا بندہ عالم نے کہا کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی کی وجہ سے ہم نے بارش نازل کی ہے اسی کی وجہ سے ہم نے بارش نازل کی ہے کہ کیسے کہ ہمارے اور اس کے درمیان مسالحت ہو گئی ہے اس بندے نے ہماری بارگاہ میں توبہ کی ہے اور ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اب جناب موسیٰ بے چین ہو گئے اور یہ سوچ رہے ہے کہ وہ بندہ کون ہوگا کہ جس نے اتنے خلوص سے خدا بند عالم کی بارگاہ میں توبہ کی ہے کہ پروردگار عالم نے فوراً اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے کہتے خدا یا مجھے دیکھنا ہے کہ وہ اتنا مخلص بندہ کون ہے مجھے اس کا نام بتا دے پروردگار عالم نے کہا اے موسیٰ ارے کمال کرتے ہو جب وہ میرا گناہگار بندہ تھا تب تو اس کا نام بتایا نہیں اب جب وہ سے ایک اور شالح ہو گیا ہے اب جب وہ توبہ کر کے ہمارا نیک اور صالح بندہ بن چکا ہے تو تم یہ چاہتے ہو کہ اس کا نام پبلک میں اعلان کر کے اس کو ظلیل کر دوں ایک سلاوات فیجی محمد وعالی محمد تو انسان دیکھے کہ خدا بند عالم کٹنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ ان کے گناہوں کو پبلک کے درمیان نہیں لاتا دعا کمال آپ پڑھتے ہیں اس میں مولا کا ایک جملہ ہے پروردگار عالم نے جب فرشتوں کو خلق کیا ہے تو جو کام فرشتوں کو دے دیا ہے فرشتے وہی کام کرتے اور اس کام کرنے میں کبھی چوکتے نہیں ہیں تو اب پروردگار عالم نے کچھ فرشتوں کو یہ کام دیا ہے کہ لوگوں کے گناہ کو گنے ان پر نظر رکھے تو یعنی انسان کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو فرشتوں کی نگاہوں سے مخفی ہو لیکن مولا فرما رہے ہے وَشَاہِدَا لِمَا خَفِيَا أَنْهُمْ اے وہ خدا کہ جو ان گناہوں کو بھی دیکھتا ہے کہ جو ملائکہ سے مخفی رہ جاتے ہیں تب یہ تضاد ہوا کی نہیں تضاد ہوا ایک مرتبہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو ایک کام سوپا ہے تو جو کام سوپا ہے وہ کام ان سے مخفی نہیں رہ سکتا مولا فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے ان گناہوں کو بھی دیکھتا ہے کہ جو ملائکہ سے مخفی رہ جاتے ہیں یہ مخفی ہوتے کیسے ہیں کہ یہ مخفی ایسے ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم نہیں چاہتا کہ کچھ گناہ فرشتوں کے سامنے بھی آئے میرے بندوں کی کچھ گناہ فرشتوں کی بھی سامنے آئے پروردگار عالم یہ بھی نہیں چاہتا تو اب انسان اندازہ لگائے کہ پروردگار عالم ہم بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور ہم اپنے خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں ایک سلامات پھیجئے محمد وآل خود ہے انسان دیکھے تو یہ تو پروردگار عالم کی محبت اب رسول اللہ کی محبت رسول اپنے عمت سے کتنی محبت کرتے جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے حالت احتدار میں ہوتا ہے تو وہ اپنے خاندان والوں کے بارے میں سوچتا ہے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتا اپنی زوجہ اپنے بیٹے اپنی بیٹیاں اپنی ماں اپنے والد جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے بارے میں سوچتا لیکن پیغمبر کی وہ محبت کہ آخری وقت میں بھی ان کی زبان پر امتی امتی تھا آخری وقت میں بھی پیغمبر اکرم نے اپنی امت کو یار کیا تو اب یہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم کتنی محبت کرتے پیغمبر اکرم سے اسی طرح سے اہل بیت کی محبت ہم دیکھ لیں چھتے امام امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ صلی اللہ امام امام اشارت فرماتے ہیں چھتے امام اشارت فرماتے ہیں کہ جتنا تمہیں تمہارے نفس محبت نہیں ہے اس سے کئی زیادہ ہمیں تم سے محبت ہے اس سے کئی زیادہ ہم تم سے محبت کرتے ایک صحابی ہے مولا علی کے ان کا نام ہے رمیلہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جمعہ کا دن تھا مجھے شدید بخار تھا لیکن چونکہ میں علی سے محبت کرتا تھا مولا کے پیچھے نماز پڑھنے کا دل چاہا میں نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد پبلک پہنچئے مولا سے ملاقات کرنے کے جب میں مولا کے قریب گیا دیکھئے کمال محبت کہ اہل بیت ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں ہم پہچانے ہم واقعاً ہم سے یہ چیز مغفی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ کہتے کہ جیسے میں مولا علی کے قریب گیا مولا نے ایک مرتبہ مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مولا فرماتے ہے اے رمیلہ جب کوئی مومن بیمار پڑتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ بیمار ہو جاتے ہیں مولا کی محبت دیکھیں جب کوئی مومن غمغین ہوتا ہے کہتے ہیں اور اگر وہ اپنے لئے دعا نہ بھی کرے تو ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں وہ اپنے لئے دعا نہ بھی کرے پھر بھی ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں یہ اسی طرح کی محبت ہمارا وقت کا امام ہم سے کرتا سلوان بھی ہم تھوڑا سے یہ ایک پیغام میں اپنے جوانوں کو دینا چاہوں گا کہ ہمارا وقت کا امام ہم سے کتنی محبت کرتا یہ سب سب بچوں کے لئے بھی ضعیفوں کے لئے بھی ایک آیت اللہ گزر ہے آیت اللہ عبدالکریم کشمیری یہ جو تھے یہ برزخی نگاہ رکھتے تھے یعنی برزخ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے ایک مرتبہ ایک عالم دین کا انتقال ہوا بہت پائے کے عالم دین تھے لوگ آئے ان کے پاس آیت اللہ عبدالکریم کشمیری کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں ان آیت اللہ کا انتقال ہو گیا ہم نے سنا ہے وہ تو بڑے پائے کے عالم دین تھے شاید برزخ میں انہی کی حکومت ہوگی انہوں نے کہا کہ تم غلص سمجھ رہے ہو برزخ میں علی ابن ابی طالیب کے علاوہ کسی اور کی حکومت نہیں ہے صرف علی کی حکومت ہے اس کے علاوہ کسی اور کی حکومت نہیں ہے اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی ان کا یہ معمول تھا کہ ہر جمعہ عصر کے وقت سے لے کر شب ہفتہ تک یہ بلکل غمغین رہتے گریہ کرتے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کی عادت ہے کہ ہر جمعہ عصر کے وقت سے لے کر شب ہفتہ تک آپ بلکل غمغین رہتے ہیں کیوں غمغین ہے کہ جس وقت ہمارے وقت کے امام کے خدمت میں ہمارے عامال پیش کیے جاتے ہیں اور جب امام کسی شیعہ کے برے عامال کو دیکھتے ہیں تو امام گریہ کرتے امام غمغین ہوتے ہیں لہذا ان کے غم کو محسوس کر کے میں بھی غمغین ہو جاتا ہوں اب انسان اندازہ لگا ہے کہ امام کتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارے برے عامال کو دیکھ کر کے امام گریہ کرتے ہیں اور ہم اتنا بھی نہیں سوچ کہ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر افعال ایسے انجام دیتے ہیں جو امام کے رونے کا سبب بنتے ہیں انصاف سے ہم اپنے اندر جھاں کر کے دیکھ یہی محبت ہے کہ ہمارا امام ہمارے کردار و افعال کے وجہ سے رو دے گریہ کریں نہیں ہم امام کے لئے تڑپتے ہیں امام کے تاجیل ظہور کے لئے دعا کرتے لیکن اس کی کیا حقیقت ہے اس میں کتنی حقیقت پائے جاتی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی دل سے دعا نہیں کرتا ہے لیکن امام نے اس کی شکایت کی ایک آیت اللہ گزرے ہے مشتہید تہرانی وہ کہتے ہیں کہ جب میں نجف میں تحصیل علم کر رہا تھا وہاں پر ایک آیت اللہ تھے آیت اللہ مدانی حرم میں نماز پڑھایا کرتے ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ زہرین کے نماز کے بعد زارو قطار گریہ کرنے لگے رونے لگے مشتہید تہرانی کہتے ہیں کہ میں گیا ان کے پاس اور جانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ قبلہ یہ تو بتائیے کہ آج سے پہلے کبھی آپ کو اتنا گریہ کرتے ہوئے نہیں ریکھا گیا گریہ کر رہے کیوں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی میں نے وقت کے امام کی زیارت کی امام آئے اور آنے کے بعد جب نمازی نماز پڑھ کر کے جا رہے تھے تو امام نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اے مشہید تہرانی اے مدنی دیکھ رہے ہو تم ان لوگوں کو یہ نماز پڑھ نے کے بعد کتنی جلدی جلدی اپنے گھروں اور اپنے کاروبار کی طرف جا رہے ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی دل سے میرے تاجیل ظہور کے لیے دعا نہیں کی وہ کہتے کہ امام کا یہ شکوہ سن کر میں برداش نہیں کر پایا مجھے رونا آرہا مجھے گریہ کرنا آرہا تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم دعا تو کرتے ہیں ہم عجل اللہ ظہور کہتے تو ہیں اچھا ہر شب جمع ہم زیارت پڑھتے اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آپ پر اپنی جان کو قربان کر دیتے کہتے یا نہیں کہتے ہر شیعہ کہتا ہے ہر شب جمع عجل پڑھی جاتی یہ پتا کہ ہم دعوے میں سچے ہیں میں ایک مثال دے دوں آپ کو آپ کا کوئی دوست ایران میں رہتا ہے اس کی شادی ہوئی اس نے آپ کو دعوت نہیں دی آپ کو انوائٹ نہیں کیا اب جب انوائٹ نہیں کیا آپ کو یہ بات پتا چلی ہو گئی اور اس نے خبر تک نہیں بتایا بھی نہیں دعوت بھی نہیں دی انوائٹ بھی نہیں کیا اب آپ نے گھمایا فون ہاں صاحب ہم نے سنا کہ تمہاری شادی ہو گئی کہاں تمہیں دعوت نہیں دی ہم نے سوچا کہ آپ کہاں انڈیا میں رہتے ہیں آپ کو دعوت دیں گے آپ پچاس ہزار روپیہ خرچہ کر کر ایران آئیں گے اور آنے جانے میں آپ کو تکلیف ہوگی اتنا پیسہ خرچہ ہوگا اس لئے ہم نے آپ کو انوائٹ نہیں کیا اب ہمیں تو پتہ ہے نا کہ دوبارہ تو ان کی شادی ہونا نہیں ہے تو پھیکنے میں کیا جاتا ہے ہم ایک مرتبہ کہہ دیتے پچاس ہزار کیا ہم دو لاکھ تمہارے لئے خرچہ کر دیتے کہنے میں کیا جاتا ہے ہم کو پتہ ہے کہ دوبارہ ان کی شادی ہونا نہیں ہے تو ہم جانا بھی نہیں پڑے گا ایران جب جانا بھی نہیں پڑے گا تو ہم لمبی لمبی فیک کہ 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 دیتے تو یہ پچاس ہزار کیا ہے ہم دو لاکھ روپیہ تمہارے لئے خرچہ کر دیتے تمہارے لئے تکلیفوں کو برداشت کر لیتے تمہارے لئے پریشانیوں کو برداشت کر لیتے تو یہ سمجھے گا کہ ان کو محبت ہے ہم سے اور ہم کیوں کہہ رہے وہ ہم کو پتہ ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں جیسے اس جملے پر پہنچے شیطان پیچھے سے بیگاتا اور خلوص سے کہو کیونکہ اب تو کربلا ہونی نہیں ہے اور تم کو جا کر کے اپنی جان کی خربانی دینی نہیں ہے تو اب پتہ کیسے چلے کہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم اپنی جانوں کو آپ پر خربان کرتے خدا یا ہم پتہ کیسے کریں کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں خدا کی آواز آئے گی نادان اسی لیے تو ہم نے ایک حسین کو زندہ رکھا ہے سلوات سلوات محمد وآل محمد بس سلوات 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 محمد سلوات محمد اسی لیے تو ہم نے ایک حسین کو زندہ رکھا ہے جب وہ ظہور کرے گا تو تم دیکھنے نہ کہ تم نے اپنے آپ کو اس کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کتنا تیار کر رکھا ہے اگر تم نے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے تو یہ سمجھ جاؤ کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو ایک سلاوات پھیجئے محمد وآلہ تو یہ عیمہ علیہ السلام کی محبت ہے پھر ہم دیکھیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے رسول ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور معصومین علیہ السلام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ان کے مقابل میں ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں ہماری محبت کیا تو عزیزو معرفت سب سے پہلی چیز دوسری چیز محبت تیسری چیز ہے ولایت ولایت کے معنی محبت کے نہیں ہے ولایت یعنی سرپرستی اب چاہے انسان مسجد میں ہو مدرسے میں ہو اسکول میں ہو مکتب میں ہو دفتر میں ہو جوب پر ہو جہاں کہیں بھی ہو اپنے سارے امور کو امام کے زیر سرپرستی انجام دینے کا نام ولایت ہے اب میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں بونِ الاسلام و علا خمسطِ اشیائین اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے السلات علیہ السلات نماز کے اوپر والزکاة زکاة کے اوپر والحج حج کے اوپر والسوم روزے کے اوپر والولایہ اور ولایت کے اوپر والولایتو افضل اور ان پانچوں میں ولایت سب سے افضل ہے والولایتو افضل ولایت ان پانچوں میں جو ہے سب سے افضل ہے کیوں لِأَنَّهَا مِفْتَاهُنَّا کیونکہ یہ ولایت ان نیکیوں کی چابی ہے اگر ولایت ہے تو نماز قبول ہے روزہ قبول ہے حج قبول ہے زکاة قبول ہے اور اگر ولایت نہیں ہے تو چاہے جتنی نے کیا انجام دے دے انسان کوئی بھی چیز انسان کی قابل قبول نہیں ہے وَلَمْ يُنَادَ بِشَائِن کَمَا يُنَادَ بِالْوِلَایَا اور جتنی تاقید ولایت کی کی گئی ہے اتنی تاقید کسی اور چیز کی نہیں کی گئی وَالْوَالِي وَالْدَلِيلُ عَلَيْهِنَّا اور والی جو ہوتا ہے وہ ان تمام نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتا تو یہ ولایت سب سے افضل ہے کیوں افضل ہے جب انسان مر جاتا تو مرنے کے بعد روایتیں کہتی ہیں کہ انسان کی قبر میں جب اس کو ڈالا جاتا ہے تو اس کی قبر میں کچھ نورانی شخصیتیں آتی ہیں ایک اس کے دائیں کھڑی ہوتی ہے ایک اس کے بائیں کھڑی ہوتی ہے ایک پیر کے پاس دائیں کھڑی ہوتی ہے اور ایک بائیں کھڑی ہوتی ہے ایک شکل اور ہوتی ہے کہ جو انسان کے سرانے ہوتی ہے جو سرانے ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ نورانی شکل ہوتی ہے اور یہ سب سے زیادہ نورانی شکل دائیں طرف والی شکل سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو وہ کہتی ہے کہ میں اس کی نماز ہوں پھر دوسرے سے پوچھتی ہے تم کون ہو وہ کہتی ہے کہ میں اس کا روزہ ہوں تیسرے سے پوچھتی ہے تم کون ہو کہ میں پڑوسیوں کے ساتھ کی گئی نیکیا ہوں پھر اس سے پوچھتی ہے تم کون ہو کہ میں اس کی زکاة ہوں پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب دائیں شکل والی جو ہے وہ گرنے لگتی ہے جو سب سے زیادہ نورانی شکل والی ہوتی ہے وہ آگے بڑھ کر کے اس کو سہارا دیتی ہے پھر بائیں طرف والی شکل گرنے لگتی ہے یہ آگے بڑھ کر کے اس کو بھی سہارا دیتی ہے پھر پائیٹی جو ہوتی ہے وہ بھی گرنے لگتی ہے وہ آگے بڑھ کر کے اس کو سہارا دیتی ہے پھر بائیں جو ہوتی ہے وہ بھی گرنے لگتی ہے یہ سب سے زیادہ نورانی شکل آگے بڑھ کے ہر ایک کو سہارا دیتے رہتی ہے ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ جب یہ چاروں شکلیں مل کر پوچھتی ہے کہ تم سب سے زیادہ نورانی ہو اور ہمیں بڑھ بڑھ کر سہارا دے رہی ہو ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو وہ کہتی ہے کہ میں ولایت علی ابن عمیتہ علیہ موسیقی موسیقی یہ ولایت کی طاقت ہے کہ یہ ہماری نیکیوں کو سہارا دینے والی ہے باقی چیزیں کم نہیں پڑھنا چاہیے لیکن بائے چانس اگر کم پڑھ گئی تو یہ اس کو سہارا دینے والی ہے لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو برداشت کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے اس کا متحمل ہر کوئی نہیں ہو سکتا پانچھوے امام امام محمد باقی ہمارا عمر ولایت یہ سخترین ہے مشکل ترین ہے اس کے متحمل یا تو خدا کے فرشتے ہو سکتے ہیں یا نبی مرسل ہو سکتے ہیں یا وہ مومنین ہو سکتے ہیں کہ جن کا پروردگار عالم نے امتحان لے لیا ہے جن کا خداوند عالم نے امتحان لے لیا ہے ہم میں سے بھی ہر ایک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے یہ ولایت اتنی سخت ہے کہ پروردگار عالم پہلے امتحان لیتا ہے اور اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہمیں اپنی طرف سے تیاری کرنی ہے ایک سلامات پھیجئے محمد و عالم تو یہ تیسری چیز ولایت ہے چوتی چیز اس کے بعد میں اپنے موضوع کو اختتام تر لے جاؤں چوتی چیز وقت کے امام سے اہد و پیمان باندھ کر کے اس اہد و پیمان کو پورا کرنا اور امام کی اطاعت کرنا ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں امام کے لشکر میں شامل فرما امام کے آوان و انصار میں شامل فرما تو اس کے لیے ہم کچھ کرتے یا نہیں کرتے یا صرف ہم دعا کرتے صرف دعا کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا اس کے لیے تو ہمیں کچھ کرنا مڑے گا کیا کرنا ہے وہ ہمیں معصومین سے لینا ہے معصومین نے کیا فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ امام کے لشکر میں شامل ہو جاؤ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ وقت کے امام کا انتظار کرو اور انتظار صرف بول کی نہیں کیا جاتا ہے کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں آپ خود سوچئے کہ اگر آپ اس دنیا میں کسی کا انتظار کرتے ہیں تو اس کے لیے کتنا بے چین رہتے ہیں ہم اپنے اندر جا کے دیکھیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کتنا بے چین رہتے ہیں دوسری چیز اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو اگر چاہتے ہو کہ لشکر امام میں شامل ہو جاؤ تو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو تیسری اور آخری چیز اخلاق حسنہ اپناو اچھا اخلاق اپناو یہ اچھا کردار اچھا اخلاق دوسروں تک اپنے دین اور اپنے مذہب کو پہنچانے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے اور اس اخلاق کو اپنانے کے لیے ہمیں کوئی چیز دینی نہیں پڑتی ہے لیکن اس کے ذریعے سے ہم بڑوں بڑوں کو اپنے قدموں میں جھکا سکتے ہیں کوئی چیز دینی نہیں پڑتی ہے ہمیں اس کو اپنانے کے لیے لیکن ہم بڑوں بڑوں کو اب میں آپ کو دو واقعے صرف سناوں گا صرف دو واقعے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے کہ کتنی طاقتور چیز ہے انسان کا اچھا خلاق ایک شخص آیا چوتھے امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد چوتھے امام کو جو ہے وہ گالیا دینا شروع کرتا ہے برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے امام کے اصحاب بھی وہی پر بیٹھے ہوئے میں ایک مثال آپ کو دوں کہ اگر میں سب سے بڑا ہوں میرے دوست میرے آس پاس میں ہیں اگر کوئی آ کر مجھے برا بھلا کہے گا تو بھلے سے میں اس کو کچھ نہ کہوں لیکن میرے دوستوں کا فرض یہ ہے کہ اس کا موہ توڑ دے اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کی برائی نہیں لیکن امام کے اصحاب تو امام کے ساتھ تھے انہوں نے کچھ کیوں نہیں کہا کیوں نہیں کہا کہ اس لیے کہ ہم امام کے اخلاق کے پابند ہیں ان کے کردار کے پابند ہیں کیسے کھڑے رہے کے سن رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور امام کیا کرتے ہیں امام نے اس کو کچھ نہیں کہا وہ چلا گیا اب جو اصحاب تھے وہ کہتے ہیں مولا وہ شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے آپ کو برا بھلا کہا آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا ہمیں حکم دیجئے کیا مطلب حکم دیجئے جب تک امام حکم نہیں دیں گے ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک امام حکم نہیں دیں گے ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیجئے ہم ابھی جاتے ہیں اور اس کا سر قلم کر کے آپ کی قدموں میں لاکھ رکھ دیں گے امام نے کہا نہیں تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلو میرے ساتھ چلو امام ہم سب کو لے کر کے آئے وہ کھیت میں کام کرنے لگا دور سے نکتا ہے امام کو روک جاؤ میرا کھیت بربار مت کرو امام نے اس کی نہیں سنی کنارے سے ہوتے ہوئے اس کے پاس آئے آنے کے بعد اس سے کہتے ہیں اچھے یہ بتا تُو نے اس کھیت کے اوپر کتنا پیسہ خرچ کیا ہے مثال کے طور پر دس درہم تجھے فائدہ کتنا ہوگا بیس درہم امام نے پچاس درہم نکال کر کے اس کو دیا لے تیرا کھیت بھی تیرے پاس ہے اور تیرا منافع بھی تیرے پاس ہے لیکن تُو نے جو تحمتیں مجھ پر لگائی ابھی اگر وہ مجھ میں پائی جاتی ہے تو خدا وند عالم مجھے معاف کرے اور اگر نہیں پائی جاتی تو خدا وند عالم تجھے معاف کرے ہم اور آپ ہوتے تو ہم آ جاتے بدلہ لینے کے لیے لیکن جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تحمتیں جو میں نے لگائی ہیں اگر پائی جاتی ہے تو مجھے معاف کرے نہیں پائی جاتی ہے تو تجھے معاف کرے امام کے قدموں میں گر گیا مولا معاف کرتی جئے میں نے آپ پر ایسی ایسی تحمتیں لگائیں وہ سب غلط تھی کوئی دوسرا ہوتا تو آ جاتا ہم اس سے بدلہ لینے کیلئے لیکن آپ نے اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے کہ بدلہ لینے کے وجہے آپ نے جو ہے وہ میرے کھیت کا منافع بھی مجھے دیا اور مجھے معاف بھی کر دیا اگلے دن مسجد میں امام بھی موجود ہے صحابہ بھی موجود ہے اور وہ شخص کی جو امام پر تحمتیں لگا رہا تھا وہ بھی موجود ہے اور عبادت کر رہا ہے ایک مرتبہ امام نے اصحاب کو مخاطب کیا مخاطب کر کے امام کہتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا اس کو ختم کر دینا وہ بہتر تھا یا میرا اس کی برائی کو ختم کر دینا وہ بہتر ہے ایک سنوات کیجئے محمد والا یہ بتا تم جاتے اس کا سر کاٹ دیتے ہیں وہیں ختم ہو جاتا لیکن اپنی براہ برائی کے ساتھ ختم ہوتا لیکن میں نے اسے ختم نہیں کیا ہے اس کی برائی کو ختم کیا ہے اس لئے میں کہتا تھا کہ انسان سے دشمنی مت رکھو اس کی برائی سے دشمنی رکھو کیونکہ یہ ہمارے معصومین آرہم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مولانا شہباز برا ہے ہم کو اس سے دشمنی رکھنی ہے مولانا شہباز کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے وہ بری چیز ہے ہم کو اس سے دشمنی رکھنی ہے یہ ہے اچھا اخلاق اور جب اچھے اخلاق کے بات آتی ہے تو دیکھئے چاہے کوئی بھی کتنا بھی اپنے آپ کو رسول اللہ کا قریب جانے لیکن علی سے زیادہ کوئی اور رسول اللہ کو سمجھتا ہی نہیں تھا علی سے زیادہ کوئی اور رسول اللہ کو سمجھتا ہی نہیں تھا آپ فیصلہ کریں ایک شخص کافر ہمیشہ خداوند عالم کی برائی نازب آلفاز استعمال کرتا قرآن مجید کے خلاف بولتا پیغمبر اکرم کو برا بھلا کہتا صحابہ سنتے تھے مگر کچھ نہیں کہتے لیکن کتنا کوئی برداشت کرے گا وہ رکتا ہی نہیں تھا ایک مرتبہ صحابہ نے جو ہے اس کو پگڑا پگڑ کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں لے کر کیا یا رسول اللہ اللہ کو برا بھلا کہتا ہے آپ کو برا بھلا کہتا ہے قرآن مجید کی شان میں گستاخی کرتا ہے آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اسے صدا دیئے مولا علی بھی وہی پر موجود تھے پیغمبر اکرم نے مولا علی سے فرمایا ہے علی جاؤ اور جانے کے بعد اس کی زبان کاٹ دو جاؤ اس کی زبان کاٹ دو اب مولا علی نے اس کے ہاتھ باندھیں باندھنے کے بعد اس کو لے کر کے چلے اس کی زبان کاٹنے کے لیے ساتھ میں صحابہ بھی ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لے کر کے چلے کچھ دور پہنچے مولا علی نے اس کی رسی کو ڈھیلا کیا رسی کو کھولا کھولنے کے بعد اس سے کہتے ہیں یہاں سے نکل جا میں تجھے آزاد کر رہا ہوں چلا جا یہاں سے اب ظاہر سے بات ہے کہ اس کی زبان کٹنے جا رہی ہو اگر اس کو بھاگنے کا موقع ملے گا تو ظاہر سے بات ہے بھاگے گا وہ بھاگا اب یہاں پر جو صحابہ ہے وہ حیران تاجب یا علی آپ نے حکم رسول کی خلاف ورزی کر دی پیغمبر نے کہا تھا کہ اس کی زبان کٹ دو آپ نے اسے چھوڑ دیا کہاں میں نے اسے چھوڑ دیا یہ آئے پیغمبر اکرم کے پاس آنے کے بعد انہوں نے شکایت کی کہ آپ نے علی سے کہا تھا کہ اس کی زبان کٹ دو علی نے تو اسے چھوڑ دیا سیدھے سیدھے یہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہے کہا اچھا بھلاو علی کو علی کو بھلایا کہ علی آئے اے علی تم نے ایسا کیا ہے کہاں یا رسول اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ وہ کافر پیغمبر اکرم کے خدمت میں آیا قدموں پر گرا گرنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے کا کیوں کلمہ پڑھا دے کا اس لیے کہ جب علی نے مجھے بھاگنے کا موقع دیا اور جب میں وہاں سے بھاگا تو میرے نفس نے مجھے ملامت کیا کہ تو ان کی کتاب کو برا کہتا ہے ان کے اللہ کو برا کہتا ہے ان کے رسول کو برا کہتا ہے لیکن ان کا اخلاق دیکھ کہ یہ چاہتے تو تجھے قتل بھی کر سکتے تھے تیری زبان بھی کاٹ سکتے تھے مگر انہوں نے تجھے آزاد کر دیا اب جیسے ہی اس نے یہ کہا ہے پیغمبر مخاطب ہوتے ہیں صحابہ کی طرف اور کہتے ہیں دیکھا اے صحابہ جو علی سمجھ گئے وہ تم نہ سمجھ پائے پیغمبر اکرم مخاطب ہوتے ہیں صحابہ سے صحابہ دیکھا جو تم نہ سمجھ سکے وہ علی سمجھ گئے میں نے اس کی جسمانی زبان کاٹنے کے لیے نہیں کہا تھا اس کے بغض کی زبان کاٹنے کے لیے کہا تھا ایک صلاحات ہے جیے محمد و آج محمد تو یہ ہوتی ہے اخلاق کی طاقت یہ ہوتی ہے اچھے اخلاق کا پاور یہ ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم روش محصومین علیہ السلام پر چلیں اور اس کو اپنا عزیزو میں نے اپنی مجلس کو تمام کیا پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے عزیزو آج دسواہ ہیں کربلا کے شہیدوں کا جن کو تین دن کا پھوکا اور پیاسا رکھ کر کے شہید کر دیا گیا عزیزو حسین تو قتل ہو گئے علی اکبر شہید ہو گئے اونو محمد شہید ہو گئے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے زینب و کلسوم اور سید سجاد نے کربلا میں جو مصیبتیں اٹھائی ہیں وہ کم نہ تھی کہ کوفہ اور شام کی راہوں میں بھی ان کو مصیبتیں اٹھانا پڑا بازاروں میں آنا پڑا ہے عزیزو جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا ہے تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا مسلم جساس ابن زیاد نے اسے کوفے کے دارالعمارہ کی مرمت کیلئے بلایا تھا وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کوفے کے بازار میں ایک شور اٹھا میں نے مزدوروں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیسا شور ہے کہ کس کے آہوں فغا کی آوازیں آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ قیدی قید کر کے لائے گئے وہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں سے نکل کے بازار میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ کچھ نیزے ہیں اور ان کے اوپر کچھ شہدہ کے سر مولق ہیں میں گیا خولی ملون کے پاس اور جانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ قیدی کون ہے کہ جن کو تم قید کر کے لے آ رہے ہو وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے پیچھے ایک قیدی آ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اوٹھوں کی مہار ہے تم اس سے بتا کر لو مسلم جساس وہیں کھڑا ہو گیا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک قیدی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھ کھڑیا ہے پاؤں میں ویڑیا ہے مسلم جساس پوچھتا ہے کہ اے قیدی ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو وہ قیدی کہتے ہیں کہ اے شخص ارے ہم سے زیادہ دیر بات نہ کرنا ہمیں کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو ہمیں تازیانہ مارا جاتا ہے ہم سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں تازیانہ مارا جاتا ہے مسلم کہتا ہے اتنا تو بتا دو کہ تم کون ہو وہ قیدی کہتا ہے میں علی ابن الحسین ابن فاطمہ ہوں جیسے ہی کہا میں علی ابن حسین ابن فاطمہ ہوں کہا وہی فاطمہ کے جو رسول اللہ کی بیٹی ہے کہا ہاں میں اسی فاطمہ کا پوتا ہوں جیسے ہی فاطمہ کا نام سنا اسے غش آ گیا جب غش سے افاقہ ہوا ہے تو وہ امام سید سجاب سے کہتا ہے اے مولا ارے میں کربلا نہ پہنچ سکا اے مولا پورے کوفے میں ناکہ بندی ہو گئی تھی اس لیے میں کربلا نہ بول سکا مگر مولا اگر میرے لائے کوئی خدمت ہو تو مجھے بتا دیجئے مولا نے کہا اے بندہ خدا اگر ہو سکے تو کچھ چادریں لا کر کے مجھے دے دے کہا مولا چادر کا کیا کریں گے کہا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلے قید ہو کر کے آیا ہوں میرے ساتھ زینب بھی ہے امے کلسوم بھی ہے امے رواب بھی ہے امے لیلہ بھی ہے مسلم روتا ہوا گیا ہے اور جانے کے بعد کچھ چادریں لے کر کے آیا تب چادریں لایا ہے تو چادریں بیویوں میں تقسیم کی گئی ادھر فوج اشکیہ کو پتا چلا نیزے لے کر کے آگے بڑے ہیں ہر ایک بیوی کے سر سے نیزے سے رضا اتاری جا رہی زینب نے کہا اے بیویوں چادروں کو پھیک دو نانا کی امت نے ہمارے پردے کا سامان بھی لوٹے الا لانت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللذین الرلم این قلبین قلبون پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما مقامات مقدسات کی حفاظت فرما جہاں جہاں بھی شیعان حضر کررار ہے ان کی جان و مال و عزت و عبرو کی حفاظت فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو قرضدار ہے ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما جو بے روزگار ہے ان کو روزگار اتا فرما جو صاحب روزگار ہے ان کی روزی میں برکت اتا فرما پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حضر کررار عزت دارہ نئی و عزت دو میں کربلا موجود ہیں ان سب کو ہر بلا ہر آفات ہر بلیات ہر تکلیف خاص کر کرونا وبا سے محفوظ فرما جلد جلد اس وبا کا خاتمہ فرما وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص اللہ میں شمال فرما ربنا تقبل مننا انکانتا سمیع العلیم ماتم حسین